اسلام علیکم ورحمت اللہ سوال یہ ہے کہ کیا زبردستی کی طلاق ہے واقعہ ہوگی دیکھیں کسی کو زبردستی طلاق دلوانا یہ خیر جائز تو نہیں ہے شوہر کو مجبور کرنا یا بیوی کو مجبور کرنا کھلا کے لیے یہ درست نہیں ہے چاہے ماں کہے جائز نہیں ہوگا یا باپ کہے شریع ذر ہو تو لگ مسئلہ کو دینداری کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی دینداری میں رکاوٹ آ رہی ہے چلنے میں تو پھر لگ مسئلہ ہے اسی طرح نہ ماں باپ کی بات اس میں نہیں مانی جا سکتی کہ کوئی خام خام آپ کو بلا وجہ طلاق کا بول دے اسی طرح اسی طرح بعض وقت بہن بھائی مجبور کرتے ہیں نکاہ توڑنے پر ٹھیک ہے نا تو دیکھیں طلاق سے خاندان میں بغاڑ پیدا ہوتا ہے تو زبردستی کی جو طلاق ہے یہ واقعہ نہیں ہوگی لیکن اگر شوہر بھی راضی ہو تو پھر ہو جائے گی دیکھیں یہ زبردستی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کو مجبور کر رہا ہے جان کی دمکی دے رہا ہے یہاں کوئی ایسا کر رہا ہے کہ اس کے پاس چاہ رہا ہے نہیں یہ نہیں ہے کہ بس کسی نے ایک دو دفعہ کہا شوہر کو بھی گس ہے اور اس نے کہا دیا جی ٹھیک ہے طلاق اور کوئی کہا دے جی مجھے ماں باپ نے کہا تھا اس کی اپنی مرضی بھی اس میں شامل ہوگی یہ کہا جائے گا کہ اس کی اپنی مرضی بھی شامل ہے مجبوری زبردستی وہ ہوتی ہے جو کسی کو کوئی دمکی دے کوئی جان کی دمکی دے یا گن پوائنٹ کے کوئی دلو آ رہا ہے پھر تو ہم کہیں گے مجبوری لیکن اپنی بھی سات مرضی شامل ہو گئی ہے تو بندہ باز میں کہہ دے جی کسی نے زبردستی دلوائی ہے وہ زبردستی نہیں ہوتی لیکن اس میں ایک بات ہے کہ چاہے آپ طلاق زبردستی میں اپنی مرضی سے دے رہے ہیں خوشی سے لیکن کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں طلاق دینے کے لیے بیوی حائزہ نہ ہو یا بیوی اس توہر میں نہ آپ طلاق دیں جس سے آپ نے بیوی سے ملے ہیں تو یہ ساری شکلیں دیکھی جائیں اگر باز اہل علم تو وہ طلاق کاؤنٹ نہیں کرتے جو حیز میں دی جائے ٹھیک نا یا جس توہر میں دی جائے آپ ملے ہیں اس توہر میں بیوی سے اس توہر میں بھی طلاق نہیں ہوتی ٹھیک نا پاکی کی ہاتھ میں بیوی سے طلاق ہوگی جس پاکی میں آپ بیوی سے ملے نہیں تو یہ شرائط بھی باز اہل علم ہے دیکھتے ہیں تو طلاق جب بھی دیں ایک دیں اور ان شرائط کے ساتھ دیں